شاندار ریلی کی مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے بیچ پہ بڑھاؤں کے تقریب نہیں کر سکتا اور اس کی بجاہ اس کی بجاہ یہ کہ یہ جو جنرل باجوہ نے ہمارے اوپر چھرائیم پیشہ لوگوں کو مسلط کیا اور اس کے علاوہ ایک ڈرٹی ہیری انہوں نے مل کے پہلے مجھے وزیر آباد قتل کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اسلام آباد کے جوڈیشن کمپلیکس میں انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی لہٰذا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کے مطابق اتیاد کر رہا ہوں اور میں آپ کے اندر نہیں اور مجھے افسوس ہے لیکن جو آج میں آپ سب کو جو ہم نے آج رہیلی کی آپ نے غور سے سن رہے کہ ہم ریلی کیوں کر رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ پاکستان کے اندر ہم انصاف کا نظام لانا چاہتے ہیں قانون کی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں آئین کی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو یہ جو ایک چھوٹا سا طبقہ جو اپنے آپ کو قانون کے اوپر سمجھتا ہے جس کو نا ان کی پرواہ ہے نا لوگوں کے بنیادی حقوق کی پرواہ ہے انہوں نے قوم کو غلام بنائے ہوا ہے تو ہم آج اس لیے نکلے ہیں کہ اپنے مزدوروں کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مزدوروں کو بھی تب حقوق ملے گے جب ملک میں رول اف رو ہوگا اور یہ ساری قوم تب ازاد ہوگی جب ہمارے ملک میں عدل اور انصاف ہوگا تو جو میں آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں یہ غور سے میرے کر کرو چھوٹائیں پیشہ لوگ ہمارے اوپر مسئلت کی ہوئے تھے یہ الیکشن سے بھانگ رہے ہیں یہ الیکشن کب کروانا چاہتے ہیں جب یہ سمجھیں گے کہ یہ چیت سکتے ہیں جب یہ سمجھیں گے کہ امغان خان راستے سے ہٹ جائے ان کا صرف ایک مقصد الیکشن نا کروانے کا یہ کہ کسی نہ کسی طرح جیل میں ڈالو یا قتل کرو امغان خان کو ہٹاؤ جو ٹائگر ہے اس کو کبھی کے ایک جیل سے کبھی دوسرے جیل سے اس کو افتخار کمن جو میرا سیکیورٹی آفیسر اس کو پکڑ کے لے گئے ہمارے کارکونوں کو پکڑ رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے ہیں کہ تحریک انسام کو کمزور کرنا چاہتے ہیں امغان خان کو راستے سے اٹھانا چاہتے ہیں صرف ایک مقصد ان کا اور ہم آج پیغام پچھا رہے ہیں یہ غور سے سننے ہم آج یہاں کھڑے ہو کے پیغام دے رہے ہیں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے واضح طور پر واضح طور پر اس نے کہا ہے کہ پنجاب کا الیکشن ہوگا چودہ میل کو اس نے ہمیں کہا کہ ان سے مذاکرات کرو اگر یہ اکٹھے الیکشن کے لیے متفق ہو جاتے ہیں تو پھر صرف اسی وجہ سے پنجاب کا الیکشن نہیں ہوگا مل کے جوئیٹ الیکشن ہوں گے پہلے اپنی اسیمبلیاں ڈیزولف کرتے ہیں ہم تیار ہیں جوئیٹ الیکشن کے لیے صرف اس لیے کہ چیف جسٹس ہمیں کہہ رہے ہیں لیکن اگر یہ بہانے مار رہے ہیں کہ بجٹ دے کے تو اس کے بعد الیکشن ہوگا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اس بدیانت دار منصوبے کے اندر آ جائیں گے فس جائیں گے اور انتظار کریں گے کہ جی سپٹیمبر میں الیکشن ہوگا کسی غلط فہمی میں نہ رہا ہے چودہ میں سے پہلے آپ نے اسیمبلیاں نہ ڈیزولف کی ہم سپریم کورٹ کے پاس کہیں گے کہ جی حمد پجاب کا الیکشن چاہیے اور پختون خواہ کا الیکشن چاہیے کیونکہ آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونا ہے یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارا آئین ہی حق ہے اور اگر اس کے اوپر یہ نامتفق ہوئے اگر انہوں نے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کا جو فرڈکٹ ہے وہ نہ مانا اگر انہوں نے کنٹنٹ کیا اور سپریم کورٹ کی کو ڈیفائی کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جیجز کے خلاف گئے آئین دوڑا تو میں آج یہاں سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تحریک انصاف پاکستان کی سڑکوں پر نکلے گی ہم ساری عوام کو نکالے گے ہم کسی صورت اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اس لیے یہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے الیکشن سے بھاگنے کے لیے الیکشن کے اندر شکست کی وجہ سے اس کے خوف کی وجہ سے اگر یہ الیکشن سے بھاگیں گے آئین توڑیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائیں گے تحریک انصاف اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی چیف جسٹس کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی اور جو بھی ہو یہ ملک کی سڑکوں گرے پر ہم نکلیں گے جو آج تک ہم صرف اپنے معاشی علاق کی وجہ سے ہم نے بڑا پر امن اتجاج کی ہے جلسے کی ہے گھر چلے گئے جس طرح آج کر رہے ہیں لیکن اگر یہ آئین توڑ دیں گے اس کے بعد رہ کیا گیا پاکستان میں اس کے بعد تو جنگل کا قانون ہے اس کے بعد نہ تو کسی مزدور کا کوئی حقوق رہ گئے ہیں نہ اس ملک کے اندر کوئی معاشی علاق بیتے رہوں گے نہ اس میں کوئی سرمایہ کاری ہوگی جس ملک میں سپریم کورٹ کے حکم کو حکومت بانتی نہیں ہے کس سرمایہ کار نے آنا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے یہ تو معاشی علاق بگر جائیں گے ملک تو تباہی کی طرف جا رہا ہے بے روزگاری پڑتی جا رہی ہے کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے کسان کا ویسے پڑا حال ہے مہنگائی سے عام یہ تو اگر صرف الیکشن ہارنے کے در سے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے یہ اور ان کے ہینڈلر اگر سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے میں آج اپنی قوم کی طرف سے میں اپنی قوم کی طرف سے یہ چوروں کو اور ہینڈلرز کو خبرتار کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جو ہوگا اگر آپ اس ملک کے آئین کی خلاف فرضی کریں گے اگر آپ یہ سمجھ دیا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے تو اس کے بعد میری قوم میرے ساتھ نکلے گی اور انشاءاللہ پاکستان کی سرکوں پر نکل کے ہم پاکستان کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کروائیں گے رول آف لاغ قائم کروائیں گے اور اس کے لیے آپ سب تیار ہو جائیں ساری میرے نوجوان آپ سب تیار ہو جائیں کیونکہ یہ ازادی کی جنگ ہے یہ ہے حقیقی ازادی کی جنگ کہ جس بلک کے اندر اگر آئیے آج ہماری بھیلی اپنے سارے کمزور طبقے کے لیے مزدوروں کے لیے پاکستانی عوام کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے آج ہم نکلے ہوئے ہیں اور میں آج سب کو پھر سے آخر میں کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں میں قانون کی حکمرانی ہے یا جنگل کا قانون ہے اور میری قوم انشاءاللہ جو ستائیس سال پہلے ہم نے انصاف کی تحریک شروع کی تھی ہم اس ملک کے آئین کے ساتھ اپنے چیف جسٹس انسانت کھڑے رہوں گے شکریہ